یہاں پر ایک ہزار شو ہو رہا ہے ایک ہزار سے زیادہ کچھ بھی انٹریس نہیں لگ رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے اوٹی پی ڈالنے کے وقت یہاں پر اگر کچھ بھی اماؤنٹ ایکسٹرا ہوتا ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو جاتا ہے فرنس بلکل زیرو پرسنٹ کے ساتھ کریڈٹ کارٹس سے آپ اپنے بینک میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پلی سٹور میں جانا ہے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پارک نام کی اپلیکیشن ہے کافی اچھی اپلیکیشن ہے آپ اس کی ریٹنگ بھی دیکھ سکتے ہو چلیے میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو اوپن کریں گے سمپلی کچھ اس طریقے سے یہ اپلیکیشن اوپن ہوتا ہے اپنے ایک نمبر سے اس اپلیکیشن کو ویریفائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو بہت سارا اوپشن اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا اس میں سے ایک اوپشن آتا ہے فاس ٹیک کا آپ کے پاس فاس ٹیک ایک ہونا چاہیے اگر فاس ٹیک ہے تو آپ اپنے بینک میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہو بلکل زیرو پرسن کے ساتھ بس آپ کو فاس ٹیک والے اوپشن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اوپشن آتا ہے ویکل نمبر ڈالنے کے یہاں پر اپنا ویکل نمبر ڈالیں گے ویکل نمبر ڈالنے کے بعد آپ ریچارج ناو پر کلک کریں گے اس کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے ویکل نمبر کو ویریفائی کرے گا ویلیڈیٹ کرے گا اس کے بعد آپ کے سامنے اوپشن کھل کر کے آئے گا کہ آپ کا جو ویکل نمبر ہے جو فاس ٹیک وہ کس بینک سے لنک ہے آپ کو یہاں پر بینک سیلیکٹ کرنا ہے پی ٹی ایم سے میرا لنک ہے تو میں پی ٹی ایم سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کا بینک ویریفائی ہوگا ویریفائی سیکسسفل ہونے کے بعد آپ کو اماؤنٹ ڈالنے کا اوپشن آ جائے گا دائی سو روپیہ اپنے سے ڈالا ہوا ہے آپ اپنی نیڈ کی اکاورڈنگ یہاں پر اپنا اماؤنٹ چوز کر سکتے ہیں میکسیمم آپ ایک ہزار روپیہ چوز کر سکتے ہیں ایک ایک ہزار کر کے کئی بارہ آپ ریچارج کر سکتے ہیں چلیئے میں یہاں پر ایک ہزار ڈال لیا ہے پروسٹو پیپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سارا اوپشن آ جائے گا یہاں سے آپ کو کریڈیٹ کارڈ چوز کر لینا ہے اس کے بعد کریڈیٹ ڈیٹیلز ڈال لینی ہے کارڈ نمبر ڈالنا ہے مونت ڈالنا ہے نیم ڈالنا ہے پھر کارڈ پرسنل ہے یا کسی دوسرے کا ہے یا آفیس کا ہے وارک کا ہے جو بھی ہے آپ سیلک کر لینا ہے اس کے بعد پروسٹو پر کلک کریں گے نیکسٹ آپ کو سی وی وی انٹر کرنا ہے جو آپ کے کارڈ کے پیچھے ہوگا اس کے بعد پروسٹو پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا آپ کے موبائل نمبر پر اوٹی پی آئے گا اب یہاں پر دیکھنا یہاں پر ایک ہزار شو ہو رہا ایک ہزار سے زیادہ کچھ بھی انٹریس نہیں لگ رہا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے اوٹی پی ڈالنے کے وقت یہاں پر اگر کچھ بھی اماؤنٹ ایکشٹر ہوتا ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو جاتا ہے یہاں پر میرے موبائل کے اوپر اوٹی پی سینڈ کر دیا گیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوٹی پی کے اندر بھی اماؤنٹ جو بتا رہا ہے وہ ایک ہزار ہی بتا رہا ہے اگر اشٹر ہوتا تو ایڈ کر دیا جاتا ہے اس میں تو اس طریقے سے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے اپنے بینک میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں without any charge بالکل 0% charge کے ساتھ تو ہے نا کمال کی ویڈیو ابھی کرو اپنے کریڈٹ کارڈ سے اپنے بینک میں پیسے ٹرانسفر وہ بھی فری میں اور ہاں اپنے بھائی کا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولنا کیونکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں